پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حق ادا نہیں ہوا یہ وہ دوستی یہ وہ دوستی ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو اپنا دنیا میں دوست بنایا تو ابو بکر نے پھر سب کچھ قربان کر دیا اور نصف صدیقی کا وہ حق ادا کیا کہ رسول اللہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو پھر سچ بات کہی ہے کہ رسول اللہ کی بات میں سوائے سچ کے کچھ نہیں ہوتا کہ جب لوگوں نے کہا کہ تمہارے دوستیں پتا کیا خبر دی ہے کہ میں میراج کے سفر میں گیا ہوں اور آسمان و زمین سارے عبور کر کے لہموں میں واپس آ گیا ہوں دیکھو کیا بات کرتی ہے موشنگ مکہ نے مضاک اڑا ہے تو ابو صدیق کو سب سے پہلے لوگوں نے ٹارگٹ کیا کہ کیونکہ ظاہر ہے بڑے بڑے سردار اور تاجر انہی کو جانتے پہچانتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ ابو بکر جیسا عقل مند آدمی کہ یار یہ اس نبی پر یہ وہ ایمان لے آیا جس کے ایمان لانے والے مفلس اور فقر و فاقع کے مارے ہوئے ہیں اور یہ یتیم یہی نبی اس کو ملا اس پر ایمان لیا کترہ سمجھدار تاجی تھا مکہ کا جلدی سے جا کے کہا دیکھو تمہارے دوست نے دیکھو کیا بات کر دی عقل میں بھی نہیں آتی کہا کہ بیت المقدس گیا پھر میں عرش بالا پر گیا مقام اہدیت تک پہنچا جنہ دوزر کی سہریں کی ہیں سارے منازل طے کر کے اس حال میں میں واپس آیا ہوں کہ مکہ میں جس بستر سے میں اٹھا تھا وہ بستر ابھی بھی گرم تھا میری حرارت سے دیکھو تمہارے دوست نے کیا بات کی ابو پکر نے کیا کہا یہ میرے اور آپ کی طرح یہ نہیں کہا اچھا حجیب آدمی آدمی تو سمجھدار ہے چلو میں ویریفائی کرتا ہوں پوچھتا ہوں میں ان سے انہوں نے کہا ہے کی نہیں کہا نہیں ہماری دوستی ایسی کچھی ہے آپ کے دوست کے بارے میں کوئی خبر دے رہے اور پتہ آپ کے دوست نے یہ کر دیا یار بڑا نلیخ ہے توقع نہیں تھی یار وہ ایسے کرے کیوں کیا اس نے نہیں کیا فرمایا فرمایا کہ اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے اس دوست نے یہ بات کہی ہے تو پھر بالکل سچ کہی ہے سب سے پہلے ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے تم اس پر حیران ہوتے ہو کہ نبی آسمانوں پہ لمحوں میں گیا میں صبح شام جبریل کو دیکھتا ہوں کہ آسمانوں سے صبح شام نبی کے پاس آتا ہے جب جبریل آسمانوں سے صبح شام خادم بن کے دروازے پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو کیا نبی لمحوں میں آسمانوں پہ نہیں جا سکتا میں اپنے دوست کی تصدیق کرتا ہوں اور یہی وہ تصدیق تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیقی اکبر کا خطاب دیا کہ یہ میرے دوست صدیق ہے یعنی سچا ہے سچا ہے کہ تصدیق بھی کی تو ایسی بات کی کی جو عقل و حواس میں آنے والی نہیں لیکن صرف دوستی کی وہ محبت تھی دوستی کا وہ مان تھا فرمایا کہ میرے اگر دوست نے کہی یہی بات تو بلکہ سچی ہو سکتی ہے وہاں سچ کے علاوہ کچھ نہیں تو عرض کر رہا ہے دوستی اتری بڑی چیز